ہر قسم کے مافیا کی سرکوبی کی جائے گی آرمی چیف جنرل سید آسی منید کا قومی کسان کنونشن سے خطاب کہا سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراد تفریق کے ماحول سے جھوٹی خبروں کے ذریعے تاثر پھیلایا جا رہا ہے جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے کلمے کی بنیاد پر دو ریاستیں قائم ہوئیں ریاست طیبہ اور پاکستان یہ محض اتفاق نہیں ساش کی دہائی میں پاکستان تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا لیکن ہم نے قائد آزم کے ذریع اصول ایمان اتحاد تنظیم کو بھلا دیا جسے تنظلی کا شکار ہوئے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال یہاں گلیشیر دریا پہاڑ اور درخے زمین ہے گرین پاکستان انیشیٹیو کا مقصد سب سے پہلے زراد پر کام کرنا گرین پاکستان انیشیٹیو کی آبدن کا بڑا حصہ سوبوں کو جائے گا فوج کا اس میں رول صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے کراچی سے جو بھی جیتا اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے شہباز شریف کی ایمکیم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کہا کراچی ملکی معیشت کا گیٹوے نواز شریف نے ہمیشہ کراچی کو اہمیت دی اقتدار میں آ کر کراچی سے ٹینکر مافیا کا راج ختم کریں گے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بولے نئے حالات میں سیاسی جماعتوں میں ذہنی ہمہنگی بہت اہم ہے نون لیگ اور ایمکیم میں ہمہنگی ہے اللہ اسے قائم رکھے نون لیگ اور ایمکیم میں سیٹ ایڈجسمنٹ پر ڈیڈ لاک برقرار اینے دو سو بیالی سے شہباز شریف میدان میں اتریں گے یا مصطفیٰ کمال حتمی فیصلہ نہ ہو سکا بہادر آباد مرکز پر ہونے والی ملاقات میں آئندہ انتخابات پر تفصیلی مشاورت کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال کے بعد دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹیوں میں پھر بیٹھک لگے گی پیپلز پارٹی کو وفاق میں اقتدار ملا تو کراچی والوں کی منتخب جماعت پہلی بار وفاق پر حکومت کرے گی سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا چارٹر آف کراچی شہر اقائد کے مستقبل پر دور رس اثرات مرتب کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے ہم کراچی والوں سے مل کر شہر کی روشنیوں کو بحال کرنے کی جد جوہت کر رہے ہیں چاہتے ہیں پوری دنیا سے کراچی میں سرمایہ کاری آئے کراچی دبائی کی طرز پر ایسا معاشی حب بنے جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو فائدہ ہو اقتدار میں آ کر کراچی سمیت ملک کے ہر شہر اور قصبے کے لیے فلاحی منصوبے لائیں گے مخالفین کی کوشش ہے پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے پاکستان کے ستر فیصد عوام کی نشانی بلہ ہے پی ٹی آئی رہنما ویریسٹر گوھر کی پارٹی وکلا کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیں گے تو دو سو ستائی سیٹیں کس کو ملیں گی خاندانی سیاسی رہنما سپریم کورٹ ہائی کورٹ پر بھی حملہ آور ہیں الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کر بیٹھے ہیں جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو قانونی راستہ اختیار کرنے کی بجائے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں گزشتہ دو دن سے خاندانی سیاسی رہنما جو پارٹی پر قابض ہیں وہ ہائی کورٹ پر حملہ آور ہیں ہماری درخواست ہے عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے عوام پر امن رہی پریس کانفرنس کے دوران مریم نواز رانہ سنہ مریم اورنگزیب اور مولانا فضل الرحمان کی عدلیہ مخالف تقریر کی ویڈیوز بھی چلائی گئیں کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال کا آج آخری دن پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کے اینے چار سے کاغذات نامزدگی مسترد سابق ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے کاغذات پر اعتراض آئے استحقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلم خان کے کاغذات منصور جہانگیر ترین کے کاغذات نامزدگی پر جانج پرتال مکمل فیصلہ محفوظ آج سنایا جائے گا بلاول بٹو کے لاہور سے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات فیصلہ آج متوقع بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر دائر اعتراضات پر بھی فیصلہ آج ہوگا سابق وزیر آزم سید یوسف رزا گلانی کاغذات نامزدگی کی جانج پرتال کے لیے پیش ہوں گے ہلکہ اینے 244 کراچی سے فاروق ستار کے کاغذات نامزدگی درست قرار اینے 242 کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات نگران حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کیا نگران حکومت انتخابات ڈی ریل کرنا چاہتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنبا بینیسٹر گوھر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی عدالت کا سپریڈنٹ اڈیالا جیل کی نگرانی میں ملاقات کرانے کا حکم ایڈیشنل اٹورنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست کے قابل سماعت ہونے کی مخالفت عدالت کا اظہار برہمی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس میں کہا کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے شہباز شریف کی سربراہ جی ڈی اے پیر پگارا اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات جی ڈی اے کے سربراہ پیر پگارا صدر الدین شاہ راشدی بولے سندھ میں چور بازاری ختم کرنے کے لیے سر جوڑا سیٹ ایڈیسمنٹ ہوگی چار جماعتی الائنس سندھ میں حکومت بنائے گا پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں بنانے دیں گے لیگی رہنما ساد رفیق بولے سندھ میں ڈاکو راج قائم ہے اگٹھے ہونے کا مقصد لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے کوشش ہے ایمکیوم کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ ہو جائے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں الیکشن لڑنے پر ویلکم کرتے ہیں نون لیگ کراچی سے تن تنہا ایک بھی یوسی نہیں جیت سکی پیپلز پارٹی نے تن تنہا ایک سو چار یوسیز جیتی تھی پیپی رہنما سعید غنی کا مسلم لیگ نون کے نام ویڈیو پیغام کہا شہباز شریف نے سندھ اور کراچی کے حوالے سے حیرت انگیز دعوے کیے سندھ سے نون لیگ میں وہ لوگ شامل ہوئے جنہیں پیپی نے ٹکٹ نہیں دیا نون لیگ کی کارکردگی کے دعوے سفید جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججز چھٹیوں پر چلے گئے جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار احجاز عساق خان چھٹیوں پر جانے والوں میں شامل چیف جسٹس آمیر فاروق جسٹس محسن نختر کے آنی سمیت پانچ ججز کی چھٹیوں کے بعد واپسی ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئندہ ہفتے کا ججز ڈیوٹی روستر جاری پاکستان تحریک انصاف خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست جاری نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جا پہنچی الیکشن کمیشن کا اقدام چیلنج الیکشن کمیشن کو خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست جاری کرنے کا حکم دیا جائے پی ٹی آئی کی عدالت سے استعداد لاہور ہائی کورٹ سے درخواست پر آج ہی سماد کی استعداد سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی سرعام پھانسی کی مخالفت سینٹر ولید اقبال نے قرارداد میں کہا سینٹ سے درخواست ہے ایسا کوئی قانون منظور نہ کرے جس میں سرعام پھانسی ہو کمیٹی سرعام پھانسی کی مخالفت کرتی ہے کمیٹی کے دو ارکان پہلے ریسرچ کے حامی اے پی ایس حملے سے قبل ملک میں پھانسی کی سزا غیر عسمی طور پر موطل تھی حملے کے بعد عمل درامت دوبارہ شروع ہوا اس وقت سزائے موت اور پر عمل درامت غیر عسمی طور پر موطل ہے سیکرٹری قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کا مواقف صدر عارف علوی کا شوکت خانم ہسپتال کراچی کو چندہ اکٹھا کرنے سے روکنے پر رد عمل ٹویٹ میں لکھا شوکت خانم کراچی کی تعمیر کے لیے فانڈ ریزنگ کی اجازت نہ ملنے سے کینسر کے ہزاروں مریضوں کی امواد کا خطشہ ہے یہ اپنے پاؤں پر کلہاری مارنے جیسا ہے شوکت خانم جیسی خدمت خلقی حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے فانڈ ریزنگ این او سی منسوخ کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے نگران وزیر اعظم انوار الحقاقر اور سرفراز بگٹی کی مولانا فضل الرحمن کے بیٹے مولانا اسجد محمود کے ولیمہ کی تقریب میں شرکت آصف زرداری اور سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف بھی پہنچ گئے نگران وزیر اعلا پنجاب محسن نقوی بھی مولانا فضل الرحمن کے بیٹے کے ولیمہ کی تقریب میں موجود ہیں ممتاز کشمیری راہنما پروفیسر نظیر احمد شال 77 برس کی عمر میں انتقال کر گئے نظیر شال کئی دہائیوں سے لندن میں مقیم تحریک آزادی کشمیر کے لیے موہم چلا رہے تھے ان کے انتقال پر ارگنائزیشن آف کشمیر کولیشن کی طرف سے اظہار تازیت کشمیر پر کتابوں کے مصنف شاعر اور دانشور پروفیسر نظیر احمد شال کا آبائی تعلق مقبوضہ کشمیر سے تھا لاہور سیالکوٹ موجر ویپر کالا شاہ کاکو کے قریب ٹرافک حادثہ حادثے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد جانبہت حادثہ گاڑی کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا مہنگائی کی مجموعی اضافے کی شرحہ 43 آشاریہ 25 فیصد ہو گئی ادارہ شماریات کی ریپورٹ جاری روہ ہفتے مہنگائی کی شرحہ میں آشاریہ 37 فیصد اضافہ ایک ہفتے کے دوران 15 اشیہ مہنگی نو کے دام کم 27 میں استحقام رہا ایک ہفتے میں پیاز فی کلو 24 روپے 78 مہنگا قیمت 62 روپے 94 پیسے سے بڑھ کر 187 روپے 72 پیسے فی کلو ہو گئی مرگی کا گوش 16 روپے 33 پیسے مہنگا دال مونگ فی کلو 8 روپے 31 پیسے مزید مہنگی چینی کی فی کلو قیمت میں 1 روپے 92 پیسے کا اضافہ دال مسور ماش جلانے کی لکڑی سمیت کئی اشیہ مہنگی آلو فی کلو 6 روپے 65 پیسے ٹیمارٹر فی کلو 91 پیسے اور انڈے فی درجن 1 روپے 55 پیسے سستے ہوئے بریڈ چاول تازہ دون کے الیکٹرک سارفین کو بجلی کا جھٹکا بجلی 1 روپے 71 پیسے مہنگی نیپرا کا تفصیلی فیصلہ جاری قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق یکم جنوری سے ہوگا اضافہ وفاقی حکومت کی درخواست پر سیماہی ایڈیسمنٹ کی امت میں کیا گیا بی ٹی آئی جو بڑی انقلابی جماعت بن رہی تھی اس کی چیخیں نکل رہی ہیں مسلم لیگنین کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے مناظر قابل افسوس شاہ محمود قریشی کے ساتھ یہ سب اس لی ہوا کیونکہ وہ مضاحمت کر رہے تھے جب کوئی بھی ملزم مضاحمت کرتا ہے تو پولیس ایسے ہی پیش آتی ہے پولیس کے اقدام میں یہ فرق نہیں ہوتا کون سابق وزیر خارجہ ہے اور کون عام شہری شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے پریس کانفرنس سے واضح ہو گیا یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی شہباز شریف اور فضل الرحمان پر تنقید کہا عوام ان سے نالا ہیں ان کی سولہ ماہ کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے اس میں عوام نہیں ہونا چاہیے مسلم لیگ نون کے رہنما خورم دستگیر کہتے ہیں عدالت سے توقع ہے آئینی ذمہ داری میں الیکشن کمیشن کی معاملت کرے گی الیکشن کمیشن کے معاملات میں مقدمہ بازی اور فیصلے آتے رہے تو انتخابی عمل متاثر ہوگا آٹھ فروری کے بعد نفرتوں چور ڈاکو کی سیاست ختم کرنی ہے شاہ محمود قریشی کے ساتھ پولیس کا رویہ افسوسناک ہے مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کو رانہ سناؤلہ پر ناحق بیس کلو ہیروین ڈالنے کا زخم لگا جس کی سزا سزائے موت ہے حقیقی عوامی منڈیٹ سے محروم کمزور حکومت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکے کی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں خاندانوں کی حکمرانی کی بجائے جمہور کی حکمرانی قائم کرنا ہوگی ملک کا مسئلہ وسائل کی کمی نہیں گوڈ گورنرز قانون کی حکمرانی کا نہ ہونا ہے جماعت اسلامی ایسا پاکستان بنائے گی جو بین الاقوامی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے انتخابات میں ذابط اقلاق کی خلاف ورزی الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی جانب سے جرمانہ جمع نہ کرانے پر ریٹرنگ افسران کو مراسلہ بیج دیا بانی پی ٹی آئی ذابط اقلاق کی خلاف ورزیوں پر دو لاکھ روپے کے نادہندہ نکلے سابق وزیراعلا کے پی محمود خان ڈیڑھ لاکھ مراد سعید ایک لاکھ روپے جرمانے کے نادہندہ محبولہ خان سالے محمد عبدالغفار سینیٹر عبدالغفور حیدری علی گوہر بلوچ اور آزم سواتی بھی ذابط اقلاق کی خلاف ورزی پر نادہندہ ہیں مراسلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جرمانے کے خلاف ان افراد کی اپیلوں کو مسترد کیا آروں کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال میں جرمانے کی وصولی یقینی بنائے لاہور میں قومی اسمبلی کی چودہ میں سے دس نشستوں پر مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے نام سامنے آنے کی قیاس آرائیاں درست نہیں مریم اور انگزیب نے ٹویٹ میں واضح کیا تاحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا نہ ہی کوئی نام جاری کیا گیا اس بارے میں پارٹی قیادت کے حتمی فیصلے کا بازابطہ اعلان کیا جائے گا میڈیا سے غیر مصدقہ اطلاعات نہ چلانے کی درخواست شدید دھن کے باعث فیصل آباد سے اسلام آباد جانے والی موٹر وے بن فیصل آباد سے ملتان جانے والی موٹر وے بھی بن شدید دھن میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کرے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے موٹر وے پولیس کا شہریوں کے نام پیغام موٹر وے پولیس کا شہریہ